سیکیورٹی خدشات ٹرین سرویس بھی معتل لاہور آنے والے ٹرینز کو مختلف سٹیشنز پر روک لیا گیا میٹرو بس سرویس، ایل ٹی سی اور موٹر وی بھی ٹرافک کے لیے بند شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ امامیہ کالونی، شاہدرا، شیرا کورٹ ہو کر نیاز بیک، چونگی امر صدو اور چونگ میں ٹرافک جیم شہر کی چھوٹی اور بڑی مارکٹیں اور بازار بند آزم کلاث مارکٹ، رنگ محل، موچی گیٹ، سرکولر روڈ، آبید مارکٹ میں بھی شٹر ڈاؤن اردو بازار، پیپر مارکٹ، انارکلی، رنگ محل، شالمی مارکٹ بھی بند ٹرافک پولیس کی شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلنے کی اپی شہر میں دفعہ 144 نافذ، جد سے جلوس اور دھرنے پر پابندی آئیت، پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سا، اہم سرکاری مارکٹوں پر رینجرز کے دستے تائنات، ہسپتالوں میں ہائی الٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں امن اومان کی صورتحاد سے مطالق عالی سطح کا اشراس پولیس کو سیاست سپاہ کرنے کے دعوے خوکھلے نکلے، حکومت کا بیورپریسی کے بعد محکمہ پولیس میں بھی یو ٹرن، سینئر افسران کی موجودگی میں جونئیر افسران کی تائناتی، تین روز قبل سی سی پیو کے عہدے پر تائنات، زلفکار حمید، پندرہ دسمبر تک ریلی، سابقہ سی سی پیو بشیر احمد ناصر پندرہ دسمبر تک زیرداریاں انجام دیں گے، کورس پر ہونے کے باوجود مستنصر فیروس ایس ایس پیو آپریشنز تائنات، اصد فراس اے آئی جی ایڈمن اور محمد علی زیار ڈی پیو ساہیوال تائنات، وزیر اعلیٰ کی سو روزہ ایجنڈے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت مہک میں اداف کے حصول کیلئے دلواز ایک کام کر دے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزار کی سدارت میں عالی سطح کا اشراس، سو روزہ پلان پر تفصیلی بریفنگ ڈیل کرنے والے نہیں، نیب نہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے، تبدیلی کا بھانڈ اپھوٹ گیا، تحریک انصاف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاہ کو اسواق سے ہٹ کر ویش کیا گیا، صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا، پی ٹی آئے کو صرف چندہ اور بھیک مانگنا آتا ہے، رانہ مشہود کی میڈیا سے بفتگو شہر پر سموک کی چادر، سانس دینا بھی محال، لہو ریڈ زون میں داخل ہو چکا، ائر کوالٹی انڈیکس ڈیڑھ سوز تک پہنچ گیا، گارڈن ٹاؤن کا علاقہ علودہ ترین قرار، فضائی علودگی انڈیکس چار سو اٹھائیس ریکارڈ، غازی روڈ میں چار سو اکتر، میڈیا روڈ تین سو ترانوے ریکارڈ، سوزی لینڈ کے دارے کی ریپورٹ میں انکشاف، محکمہ محولیات، ائر کوالٹی انڈیکس کے عداد و شمار جاری کرنے سے گرے ساں، سموک میں اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں، سبائی وزیر تعلیم کی وارننگ، سرکاری سکولز کو پرائیوٹ سکولز سے بھی بہتر بنائیں گے، رانہ مشروط کی کرپشن سامنے آئی تو کاروائی کریں گے، ڈاکٹر مراد راست کی میڈیا سے گفتگو، گرلز ہائی سکول گل بک میں کلین اینڈ گری مہین کی تقریب میں شرکر، طلبہ میں ماسک تقسیم کیے سموک کے ساتھ فوک کی اینٹری، لیسکو بیتر سیل انظام کی حفاظت کے لیے متحر رکھ، 132 کیوی مین لائن کی صفائی کا کام شروع، ڈسکوں کو پانی سے دھویا جانے لگا، 500 فیم کورٹ بار الیکشن پولنگ ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی، اب تک 600 ووٹ کاسٹ ہو چکے، صدارت کے لیے امانولا امانولا کنرانی اور علی احمد قرد میں کانٹے دار مقابلہ صدر نائب صدر اور سیکیٹری کے تین عہدوں کے لیے چھے امیدوار مدے مقابل سابق چیف چرسز تصدق پسید جلانی نے سپریم کورٹ ریجسٹری میں ووٹ کاسٹ کر دیا صدارت کے امیدوار امانولا کنرانی الیکشن میں کامیابی کے لیے پور امید ہر ادارے کو آئین میں رہ کر کام کرنا چاہیے امانولا کنرانی، علی احمد قربی اپنے گروپ کی جیت کے لیے پور حسم بولے ملک کو جبوری بنانے میں وقلہ کا بڑا ہاتھ ہے ایڈوکیٹ حامد خان کا کہنا ہے کہ کامیاب ہوئے تو بار کو غیر جارددار بنائیں گے موسیقی موسیقی ملکیوں کی حفاظت کے لیے تیار ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول میدیا میں پاسنگ آؤٹ پریٹ جوانوں کا عملی صلاحیتوں کا شاندار مزاہرہ فائرنگ پریکٹس عوام کی جان و مال سے وڑھ کر کوئی چیز نہیں صوبے کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہو اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پولیس کو جدید اسلحے کے فراہمی ترجیح ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزار کا تقریب سے خطاب اہم شخصیات کو سیکیورٹی کے لیے تھانوں سے نفری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب پولیس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کبھی در ایک نہیں کیا غریبوں کی دادرسی کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا تقریب سے خطاب مریضوں کے لیے میاری عدویات خرید دیں گے سرکاری ہسپتالوں کو سپلائی چین بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا فاطمہ میموریل ہسپتال میں ہیڈ سیمپوزیم سے خطاب یاسمن راشد کی صدارت میں کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کی سینٹ کا بھی شاہد 20 فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرونی ملک چاہتے ہیں 30,000 پاکستانی سعودی عرب سمیت بیرونی ممالک کی جیلوں میں قید ہیں مزدوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی اے سے تصدیق شدہ ستیکر لگے گا وزیراعظم کی معاونے خصوصی زلفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مارل ٹاؤن ایمیگریٹس آفیس میں بائیو میٹرک سیل کا افتطاہ کیا مرگی کا گوشت فروخت کرنے والے افراد ٹوپی ایپٹرن اور ماسک پہنے جیلری اور انگوٹھی پہنے بھی ممنوع قرار گوشت فروخت کرنے والوں کا طیبی معاینہ لازمی قرار چکن سیل پوائنٹ کیلئے ہدایت نام آچاری بچوں کے واقعی وارداتوں میں اضافہ شہر میں خواتین ہواکارز گروسرگرم جنہ ہسپتال کے بعد برین ٹاؤن سے تین سالہ بچی ہوا گلی میں کھیلتے ہوئے بچی کو خاتون اٹھا کر فرار ہو گئی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول فوڈ آتورٹی کی جانب سے مربع پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ لاہور میں دو مربع یونٹس سیل کر دیے گئے چھے سو پچاس کلو پھپونی زدہ تیار مربع گلے سڑے پھل اور کیمیکل تلف کر دیے گئے مربع کی تیاریت زہریلے انڈسٹریل کیمیکل ڈال کر نیلے ڈرموں میں کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ ہر رہی ڈی ایم جی افسران کی روئیے کے خلاف پی ایم ایس افسران کا خاموش احتجاج تیسرے روز بھی جاری پی ایم ایس افسران بازو پر سیاہ پٹیاں مان کر امور نمٹانے لگے آج سیانا اقبال ہاؤسنگ سکینڈل فواد حسن فواد اور آہد چیما سمیت تمام مزیمان کا پندرہ روزہ جیوڈیشل ریمان احتساب عدالت نے جیل بھیج دیا چودہ نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سینٹ ایلیکشن امیدواروں کی جانب سے کاخزات نام زدکی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سائرہ افزلطارڈ اور ڈاکٹر زرکات تیمور نے کاخزات جبا کرا دیے نون لیگ کی جاریب سے ساؤد مجید اور سائرہ افزلطارڈ کو ٹکر دیے جانے کا انکان اور قائدیازم کرکٹ ٹروفی کا سیمی فائنل کل کھیلا جائے گا قوارٹر فائنل میچ میں پی ٹی وی کی ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد اسلام آباد کو نورنگ سے شکست دے دیے موسیقی